بسوکلین بائی الیکشن کی بات جناب یشرب علی صاحب کے ساتھ کون بنے گا یم ملے ویلکم ٹو انڈین نیوز تو سر آپ کیا نام کے لئے ٹھہرے کیا پیسے کے لئے ٹھہرے کیا خدمت کے لئے ٹھہرے کیا کئی کے لئے ٹھہرے سر آپ سر آپ جب جیتیں گے تو عوام کی کیا کیا خدمت کریں گے سر آپ ٹرانسپورٹ فیلڈ میں ہم کو کچھ کرنا ہے میکانکوں کے لئے سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ بسوکلین صاحب کتنی لیڈ سے جیتیں گے سر کمار صومی کے بی جی پی کے ایجنٹ ہے اس طریقے کے بات باہر ہو رہے سر تو یہ کہاں تک صحیح ہے سر ابھی چھے تاریک کو ساتھ تاریک کو کمار صومی صاحب آ رہے ہیں آپ ان سے پوچھ لینا ایک بار زمیر احمد خان صاحب حالحال میں انہوں اسٹیٹمنٹ دیکھ دیتے ہیں سر کہ بی جی پی اس لئے ٹکٹ دی صاحب کو ایک کمزور کینڈیٹ دیکھ کے کہ بی جی پی کو جیتانی کے لیے تو یہ کہاں تک صحیح ہے سر لگتا ہے زمیر احمد صاحب آ بھی ذرا لوس ہو گئے ہیں ان کا مین برو بر کام نہیں کر رہا ہے چند لوگوں کا باہر سے یہ بھی کہنا آ رہے ہیں کہ سر یم آ یم جو پارٹی ہے یم آ یم ہے اور آپ کی جی ڈی ایس ہے یہ دونوں کانگریز کے اوٹ لینے کے لیے ٹھائرے ہیں یہ سمجھتے ہیں کانگریز والے کے مینہ ریٹی ایک جاگیر ہے ایک اچھی بات کی ہے کہ ہم نے ان کو پوچھا کہ لاکڈون میں سر آپ کیا کیا ہیلپ کیے یہ بار جو ریزرٹ ہے بہت ہی ایک تحریک بننے والا ہے ریزرٹ اس بار کا بسو کلین کی اوٹنگ کتنے اثر بسو کلین کا کھلا ہے اس کی طرف ہر ایک کا نظرانداز رہتا ہے وہ ڈیولپ ہونا ہم نے مراتا لوگوں کو ٹکٹ دیا ہم نے لنگائت لوگوں کو ٹکٹ دیا اب ہم نے مائنورٹی جو ہے علی صاحب کو ٹکٹ دیا ویلکم ٹو انڈین نیوز میں ہوں غیہ سدین آج ہم اس وقت ہیں جو بسو کلین میں جو آپ سبی کو پتا ہے کہ بائی الیکشن چل رہا ہے تو اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ میں ہیں جو جی ڈی ایس کے کینڈیٹ مشٹر یسرف علی صاحب تو ہم ان سے جاننا چاہیں گے تو سر آپ کا انڈین نیوز میں بہت بہت سواگت ہے تو سر آپ جو بسو کلین سے بائی الیکشن کے آپ کینڈیٹ ہے جی ڈی ایس سے تو سر آپ کیا نام کے لئے ٹھہرے کیا پیسے کے لئے ٹھہرے کیا خدمت کے لئے ٹھہرے کیا کئی کے لئے ٹھہرے سر آپ ہم کام کے لئے ٹھہرے ہیں سر اوپر والے کا فضل و کرم ہے میں ایک صاحب ادمی ہوں میرے کوئی سے کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی چیز کی بیکار اللہ کا فضل و کرم ہے وہ ہر چیز سے ہم کو خوش رکھا ہے عام جنتہ کا پبلک کا کام کرنا ہے میرے کو دولپ میٹ کرنا ہے ایڈیوکیشن میں فیکٹریز میں ہمارے لوگ آدھی روٹی کھا کر سکن سے سونا اس خابل بنانا ہے ہماری کلیانی کو جب جیتیں گے تو عوام کی کیا کیا خدمت کریں گے عوام کی جو بھی خدمت ہیں کرنا پڑے گا کریں گے پلاننگ کریں گے اچھی ہمارے پارٹی ان سے بھی ڈسکس کریں گے زیادہ فوکس ہمارا ایڈیوکیشن پر رہے گا غریب لوگوں کو ہم کام کیسا دے سکتے ہیں اس پر رہے گا پھر جو ہے ہمارے بسو کلیان تعلق میں سب سے بڑا لاری ٹرانسپورٹ کا بہت بڑا بزنس ہے یہاں پر ٹرانسپورٹ فلڈ میں ہم کو کچھ کرنا ہے میکانکوں کے لیے میکانکوں کے خاندان کے لیے ان کی بچوں کے لیے کیونکہ یہ بہت معاشی حالت سے ہیں ان کے لیے کچھ کرنا ہے کیسانوں کے لیے بہت کچھ کرنا ہے جی جی سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ بسو کلیان صاحب کتنی لیڈ سے جیتیں گے سر اچھی لیڈ ہوگی میرے کو اتنا معلوم ہے سب سے زیادہ لیڈ ہوگی تاریخ تو سر ہمیں باہر سے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ سر ملک ارجن خوبا صاحب کا یہ ہے کہ کمار سوامی جو ان کا ٹی وی کے اوپر میں وہ اسٹیٹمنٹ دیکھے بول کے بول رہے سر تو بی جی پی کی ٹیگٹ بگ گئی بول کے ایسا بول رہے سر کمار سوامی تو کمار سوامی کے بی جی پی کے ایجنٹ ہے اس طریقے کے بات باہر ہو رہے سر تو یہ کہاں تک سہی ہے سر لوگ بہت کچھ بولتے ہیں ابھی چھے تاریک کو ساتھ تاریک کو کمار سوامی سب آ رہے ہیں آپ ان سے ہی پوچھ لینا ایک بار وہ آپ کو بتائیں گے جی سر زمیر احمد خان صاحب ہالال میں انہوں اسٹیٹمنٹ دیکھ دیتے ہیں سر کہ بی جی پی اس لئے ٹگٹ دی صاحب کو ایک کمزور کینڈیٹ دیکھے کہ بی جی پی کو جیتانے کے لئے تو یہ کہاں تک سہی ہے سر یہ کانگرز والوں کے نکرے ہیں اور میں کوئی لگتا ہے زمیر احمد صاحب ابھی ذرا لوز ہو گئے ہیں ان کا مائن برابر کام نہیں کر رہے ہیں کیونکہ زمیر احمد کو یہ چیز یاد رکھنا چاہیے جس تھالی میں کھاتے ہیں اس میں سراغ نہیں کرتے ہیں زمیر احمد یہاں سے بھی پہلے بڑے آگے گئے آج وہ ایک میناریڈی کے اوپر ایک خروف رکھ رہے ہیں اور کمار صاحب ہماری پارٹی جو ہے جنتہ دل سیکولر ہے یہ ایک بار یہ جنتہ دل سیکولر کی پورے ایمیلوں کو بٹھا کر بس چلائے ہوئے ہیں وہ آج بھول رہے ہیں خود کو میں ان کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں یہ بسوکلین کی پبلیگ ہے بسوکلین کی جنتہ ہے زمیر احمد صاحب کو اس بات کا بھی جواب دے گئے اور تھوڑا سا میرے کو لگتا ہے زمیر احمد صاحب کو تھوڑا سمجھ بوس سے بات کرنا چاہیے وہ ایک اچھے بڑا آدمی ہے نادان آدمی نہیں ہے وہ ایسے بچمنے کی حرکت کریں گے یہ بات اچھی نہیں ہے سر ابھی جو بسوکلین سے ابھی جو الیکشن چل رہا ہے سر ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے نامنیشن دالے سر کوئی پارٹی سے دالے کوئی انڈیپنڈنٹ سے دالے تو سر ابھی بہت سارے چند لوگوں کا باہر سے یہ بھی کہنا آ رہے گے سر یم آ یم جو پارٹی ہے یم آ یم ہے اور آپ کی جی ڈی ایس ہے یہ دونوں کانگریز کے اوٹ لینے کے لیے ٹھہرے اس کے پور میں کیا کہنا چاہیں گے دیکھو کانگریز کا اوٹ بینک کیا ہے میرے کو بتاو آپ کانگریز کا اوٹ بینک ہسٹری اٹھا کر دیکھو مینا ریٹی ہے مینا ریٹی کو یہ کانگریز والے غلام بنا کر رکھیں میں کل اشور کھنٹر صاحب کا بھی ایک بائٹ دیکھا میں اشور کھنٹر صاحب کا ایک میسیس دینا چاہ رہا ہوں وہ ہمیشہ بولتے ہیں ہمارے آدمی کو لے کر گئے میں کانگریز پارٹی میں پندرہ سال کام کیا میں بیس سالسیس پارٹی میں پندرہ سال سے ٹکٹ مانگ رہا تھا یہ لوگ ہم کو ٹکٹ نہیں دیے یہ مینا ریٹی کو ہمیشہ بیک فوٹ پر رکھیں یہ سمجھتے ہیں کانگریز والے کے مینا ریٹی ایک جاگیر ہے صرف ووٹ دینا ان کو جتانا یہ پاور میں رہنا مینا ریٹی کو یہ لوگ آگے نہیں کرتے ہیں آج تک یہ مینا ریٹی کے لیے کوئی پوسٹ نہیں دی ہے ڈسٹرک کے اندر جب میں جیڈی ایس جون کیا راتے رات سب کو پوسٹ دیئے یہ لوگ یہ لوگ ڈر گئے کہ بچے لوگ بھاگنا نہیں یہ غلط ہے اور اشور کھنٹر صاحب بول لے کہ جیڈی ایس کو مینا ریٹی اوٹ ڈالے گی تو کچھرے کے ڈبے میں ڈالنا ہے تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں مینا ریٹی کچھرے کا ڈبا ہے یا مینا ریٹی کا اوٹ کچھرے کا ڈبا ہے خیر کوئی بات نہیں مینا ریٹی یہ جواب ان کو دو تاریخ کو ہمارے کھنٹر صاحب کو بھی بتائے گی اور میری ایک ریکویسٹ ہے پہلے جو لوگ ڈگیٹ دیئے کانگریز کا پہلے وہ اپنے خوم کے اوٹ ڈال کر بتاؤ کانگریز کو جو زمیدار ہے نا وہ بتانا ہماری کمیریٹی کی اتنا ہم اوٹ ڈال رہے ہیں بتاؤ جتاؤ کانگریز کو کیوں مینا ریٹی کو بدنام کر رہے ہیں مینا ریٹی کا کیا حق نہیں ہے آگے بڑھنا جانا بولی آپ میرے کو جی تو سر ابھی عوام کو کیا میسیج دینا چاہیے گے سر عوام سے میری گزاریس ہے جنتہ سے میری گزاریس ہے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہر بار آپ سب کو سپورٹ کیے جی ٹی ایس کو مضبوط کیجئے کمار سومی صاحب کے بہت اچھے پلاننگ ہیں فارمار کے لیے بہت اچھا کیے بزنس کے لیے بہت اچھا کیے اور غور قریبوں کے لیے وہ بیس سریم ہیں جی سر ابھی الیکشن سے پہلے آپ عوام کی کیا کیا خدمت کرے سر ابھی لاکڈون ہو گیا ابھی بہت سارے چیزیں ہیں تو عوام کو اس الیکشن سے پہلے آپ کیا کیا خدمت کیے تھے سر ابھی دیکھئے میں ایک صاحب آدمی ہوں سیدی میرے گھرانہ ہے میں ایک درگاہ کا سجدہ ہوں میرے موریدین پورے آل ورڈ میں ہیں اور میں کوئی چیز دکھانے کے لیے نہیں کرتا ہوں یہ جو سوال آپ میرے کو پوچھ رہے ہیں میں آپ سے سوری فیل ہوں آپ جنتہ کو جا کر پوچھنا کہ صاحب کیا کیا اور یہ لاکڈون ہی نہیں ہمارے باپ دادا اور میں کیا کیے اور ہمارے سلسلے کے طرف سے کیا کام کرتے ہیں ہمارا خادرہ سلسلے تپکاتی سلسلہ ہے کہ آپ لوگوں سے پوچھیں وہ لوگ خود بولیں گے کیونکہ میرے کو خود پسند تعریف کرنا پسند نہیں ہے یا خود کی بڑائی کرنا پسند نہیں ہے